شہزاد گل ایوان صاحب موجود ہے اسلام علیکم سر ان خوش آمدید علیکم اسلام اب ہمارے شو میں آئے اور پہلے بھی بتائیں کہ سر ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا بہت کمال کی کام رہا ہے کیا سوچتے ہیں آپ نے بنو تھری کا شکر گزاروں کی انہوں نے موقع دیا اور ان سے آج جو ہمارے اپنے خیالات بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو پتا ہے اس ملک جس ڈگر پہ اس وقت پہنچا ہے تو ہم نے اپنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے تقریبا اپنی حکومتیں قربان کر دی اپنے لوگوں کی آپ اس وقت ایک پرامن لحاظ سے ہم پورے پاکستان کے اندر ایک پاکستان کو دوبارہ اس کنڈیشن میں لانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ آج سے تقریبا ایک سال پہلے کھڑا تھا تو آج تو ہر آدمی جو ہے وہ دو وقت کے اپنی روٹی سے بھی محروم ہو گیا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ حالات اور بیچینی اس قدر بڑھ گئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح پہلے بھی ایک اپنا کردار ادا کریا اور اس وقت بھی ایک پوراکستان کے اندر ایک مصمت تبدیلی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں اچھا سر ایک سوال آپ کے لیے یہاں پہ کچھ دیر پہلے ہم نے اعلان کر دیا تھا آپ کے آنے کا اس یو سیڈ کے وہاں کمال کی جگہ ہیں کمال کی لوکیشن لیکن روزگار نہیں ہے آپ کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہیں گے کیا اسی چیزیں ہیں آپ نے کہا ایڈوکیشن کی حوالے سے باقی چیزوں کی حوالے سے روزگار کے حوالے سے تو کیا اسپیشل آپ کرنے جا رہے ہیں جو آپ سے پہلے نہیں واقع بھی برکل ٹھیک ہے اس سے پہلے میں ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ میرے ساتھ سردار فیاس صاحب ہیں سابق دسٹرک ممبر نتیہ ملی ون اف در ریڈاؤن پلیس ان پاکستان ان کے جو سابق زلہ کے ممبر بھی رہے ہیں اور ان کے پاس بھی بڑے پلان تھے یہ اریجنیڈ فرم کراچی تھے یہ واپس وہاں پہ گئے ہیں اچھا مجھ سے زیادہ ان کو وہاں پہ بتا بھی ہے کہ وہ کیسے چیزوں کو کرنا ہے میں یہ سوال اپنا جواب دے کے پھر ان کو بھی آپ نے یہ بھی اپنی بات کریں گے یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی اس وقت میری جو کانسیچونسی ہے وہ تقریباً اگر آپ مری سے ٹورڈز نتیہ گلی جائیں تو رستے میں باڑی ہے ایک پلیس ہے وہاں سے وہ کانسیچونسی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر واپس جب آپ اپٹ آباد انٹری ہوتے ہیں تو اپٹ آباد انٹری سے پہلے تک یہاں پہ دو یا تین ٹوریزم سپورٹس ہیں جو بڑے نون ہیں جیسے نتیہ گلی ہے، ٹھنڈیانی ہے، ہل نو ہے لیکن جو میرے ذہن میں پلین ہے وہ کچھ تیرہ کے قریب ایسے سپورٹس ہیں جو اس ایریے میں ڈیولپ کیا جا سکتے ہیں اگر آپ نتیہ گلی کو لیں تو خالی نتیہ گلی کے اندر بھی سیکڑوں لوگوں کے لیے روزگار کا وہاں پہ بندوبست ہے کیونکہ ٹوریزم بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اور جب آپ لوگ جاتے ہیں تو کئی دنیا کے ایسے ملک ہیں جو صرف ٹوریزم پہ چال رہے ہیں اگر آپ کو یہ ایک بہترین پلان اپنا لے آئیں گے تو جب آپ ایکو ٹوریزم کا ایک کانسٹ ہے جو پیشلی گورنمنٹ نے اس کی پالیسی بھی بنائی تھی اور میرے ذہن میں وہ پورا پلان بھی ہے کہ اگر ہم وہ چیز لے کے آئیں گے تو ہم لوکل لوگوں کو محول کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی لائف سٹینڈرز کو بھی آپ کریں وہاں پہ کمیونکیشن کے لیے سڑکیں ڈیولپ کریں وہاں پہ سید کے لیے اچھی جگہ پہ بنائیں وہاں سکولنگ کے لیے اچھے سکولز اور ان لوگوں کے لیے بندوبست کیا جائے پھر ان کے لیے وہاں پہ رہنے کے لیے سخت اور گرم جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے اس کا آلٹرنیٹ بنایا جائے اور اسی طرح گرمیوں کے موسم میں زیادہ ایفیکٹیو اپروچ رکھی جائے تو اس میں اگر یہ ملٹیپل ٹورزم اور وہاں پہ پھر ہزاروں لوگوں کے لیے کاروبار کبھی بندوبست ہوگا وہاں پہ لوگوں کے لیے رہائش ہوگا اور پھر کم سے کم لوگ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کرچی کے اندر جو میں نے ابھی تک فورسی کیا ہے کہ یہاں زیادہ تر لوگ ہمارے ہوتیل بزنس اور اس سے لیٹڈ ہیں بہت زیادہ چالیس سالوں سے یہ ٹورزم کے اندر تو یہ بزنس ہی ہے سو اگر ہم وہاں پہ یہ ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ سارے لوگ اپنے گھروں میں جا کے اس سے بہتر کاروبار کر سکتے ہیں اور اپنا کاروبار بنا سکتے ہیں بلکل یہاں کراچی کے سب بھی فائیف سٹوٹ کر رہے ہیں اس لیے میرے ذہن میں یہ جو بات تھی جو پلان موجود ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آپ کے پیغامات بہت زیادہ آ رہے ہیں لیکن نہیں لے پا رہے ہیں بہت شکریہ جو لوگ میسیج کر رہے ہیں کال کر رہے ہیں ساتھ ہی سردار فیاد صاحب موجود سر آپ کیا کہیں گے کہ جو سر نے بات کی شہزاد گل صاحب نے ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں یہ ایکزیکٹلی کیا اسی چیز کرنے کے ضرورتیں ہیں چاہوں گا کہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہمیں مدود کیا کہ ہماری آواز جو ہے لاہور مولتان بلکہ میں کہوں کہ کافی دنیا جو ہے فورنیر میں بھی لوگ سن رہے ہوں گے ہمارا علاقہ برفانی علاقہ ہے وہاں پہ کوئی فیکٹری ایٹ ایپ کی اس طرح کا بزنس وہاں پہ ہو نہیں سکتا تو وہاں پہ ہوتلنگ کا یہ ہے زیادہ تار تو وہاں اگر ہماری روڈیں یا برف کا الٹرنیٹ کچھ ایسا سسٹم کچھ کیا جائے کہ روڈیں ہماری کھلیوں ایسا سسٹم ہو کوئی سوئی گیس وغیرہ ہمارے علاقے میں سوئی گیس نہیں ہے سوئی گیس اگر وہاں پہ ہمارے علاقے میں لگ جائے تو الحمدللہ کافی جو ہے لوگوں کو جو وہاں پہ سیحہ آتے ہیں اور پھر وہاں کے جو مقامی لوکل لوگ ہیں وہ برف کی وجہ سے وہ شفٹ ہو جاتے ہیں کوئی کراچی آ جاتے ہیں کوئی اسلامباد آ جاتے ہیں کوئی پنڈیا آ جاتے ہیں تو یہ وہاں پہ ہو سکتا ہے باقی وہاں پہ اور کوئی ایسا بزنس وہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا سر انہوں نے بات کی سردار صاحب نے کہ وہاں سوئی گیس نہیں ہے آپ لوگوں کی چار سال کی حکومت تھی تو پہلے آپ لوگوں نے کام نہیں کیا شیزاد گل صاحبی سوال سے انفرچنیٹلی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس سوئی گیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ فیڈل ڈپارٹمنٹ ہے اور وہاں پہ انفرچنیٹلی ہمارا جو ایم ایم اے تھا وہ دوسری پارٹی سے تھا پی ایم ایم اے سے تھا سو اس نے کمیٹ تو کیا ہوا ہے پچھلے چالیس سالوں سے ان کے قومت رہی ہے اور وہ کمیٹ کر بھی رہے ہیں لیکن ڈیلیوری ہمیں آج تک ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی لیکن انشاءاللہ اگر اب موقع ملا تو یہ ہمارے پلان کے اندر موجود ہے انشاءاللہ یہ بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ یہ سب سے بڑا سمجھ لیں اگر یہ جنرل جنگلات کے اندر بہت ساری ڈیفکلٹیز لوگوں کے لئے ہو گئی ہیں کہ جنگلات کی کٹائی کے مسائل ہیں وہاں پہ لوگوں کے لئے رہنے کے مسائل ہیں تو اگر یہ ہو جائے تو کم از کم پھر یہ ہے کہ سدیوں میں بھی لوگ وہاں پہ برف کے اندر بھی اپنا گزارہ بھی کر سکتے ہیں شہداد صاحب آپ لوگ کراچی یا لاہور یہاں وہ لوگ آئے ہیں ورکنگ کر رہے ہیں نیکسٹ جو آپ کی کمپین مگر او سوال اس پریز کچھ بتائیں آپ کو پتا ہے کہ انشاءاللہ اس سال انتخابات ایکسپیکٹڈ ہیں بیسے تو نوے دن کے اندر اگر کرائیں تو نیکس مونت کے اندر ہونے وہ انتخابات مارچ کے اندر انشاءاللہ سو اس سلسلے میں میں نے ایک انتخابی موہم تقریبا پچھلے دو سال سے شروع کی ہوئی ہے جو پہلے میں نے انیشیئٹ کی تھی اپنے لوکل ایریا سے وہ پھر میں نے کنسیچوینسی تک پھلائی اور کوئی پچاس کے قریب ویلیج کونسلز کے اندر میں وہاں پہ اکروس تہلکہ وہاں پہ گیا ہوں لوگوں سے ملا ہوں اس کے بعد میں نے شہروں کے اندر اپٹر باد راول پنڈی اسلام آباد پھر اس کے بعد لاہور اور آج لاہور کے بعد میں قراجی بھی آگئے ہوں کہ میں اپنے ہلکے کے جو لوگ ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے تو میں ان کو اپروچ کر کے ان کو اپنی بتا بھی رہا ہوں کہ میرا پلان کیا ہے اور ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم سب مل کے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ہلکے کے لیے علاقے کے لیے اور سب سے بڑھ کر لیے کہ اس وقت ہم سب کو پاکستان کے لیول کے امپر اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو بہتر کرنے کی تاکہ ہمارا ملک بہتر ہوگا تو ہم لوگ بہتر ہوں گے علاقہ بہتر ہوگا تو پھر لوگ بہتر ہوگے ان کے لائف کے سٹینڈرز بہتر ہوں گے ان کے عام معاملات بہتر ہوں گے ان کو کاروبار اگر اویلیبل ہوگا تو اپنے بچوں کے لیے ان کے پاس رہ کر بھی روزی کھما سکتے ہیں تو یہ بیسیکل ہمارا مقصد تھا کہ ہم نے لوگوں کو یہاں پہ اپروچ تھوڑا سا مختلف پہلے لوگوں سے میں نے تھوڑا سا مختلف اپروچ یہ رکھی ہوئی ہے کہ میں ہر آدمی کے پاس جا کے میری کوشش ہے کہ ان تک میں اپروچ کروں ان کی بات سنوں ان تک اپنی بات پہنچاؤں اور ہم ایک دو نہیں دس نہیں ہم سارے لوگ ایک ٹیم بن کر اس سسٹم میں آئیں اور اس روایتی چیز کو بدل کے ہم آنے والے دنوں میں اپنے حالات کو خود سمالنے کے لیے اپنی افیٹ کریں بلکل ماشاءاللہ سابق ڈسٹرکٹ میمبر اپتہ بات بھی رہے اب کیا ڈیفرنٹ کرنے جا رہے ہیں یا کیا کہیں گے اب جو سر کوشش کریں سیزاد گل صاحب اس سورے سے کیا کہیں گے اب انشاءاللہ موجودہ جو صورتحال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی ہے اس وقت آپ نے آپ مطمئن ہیں ان کی جو پرفرمنس ان کی چیزوں سے یا در ڈیونٹ ہے شاکے آپ کو کچھ میں خود اپٹ آباد سے نتیہ گلی سے آیا ہوں یہاں پہ ان سے بلکہ میں پہلے آیا تھا کیونکہ میں یہاں پہ پچاس سال رہ کے گیا ہوں کراچی میں لوگوں کے ساتھ کافی تعلق واسطہ جان پہچان تو میں انشاءاللہ لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ راہ لیلہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا یہ جو آٹ نو مہینے گزرے ہیں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کوئی آٹے کی لینوں میں لگا ہوا کسی کی وانڈ ڈیتھ ہو رہی ہے عورتیں ماں بینیں بچے اپنے گودی میں اٹھا کے آٹے کے ٹرکوں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں جو اس سے پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی سمہ الحمدللہ ہمارے ہیلتھ کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی تھی ہر بندے کے جیب میں دس لاکھ روپے کا اس کا کارڈ جو ہے اس کا جو آئی ڈی کارڈ تھا وہ اس کی جیب میں ہوتا تھا کسی ہسپٹل میں بھی جا کے جو اپنا فری ٹریٹمنٹ کرا سکتا تھا ہماری ایڈوکیشن کی حالت جو ہے وہ بہت بہتر تھی ہماری پھر اس کے علاوہ جو لوگ بیچارے جو غریب طبقہ لوگ تھے جو بے روزگار لوگ تھے ان کے لیے عمران خان نے جگہ جگہ جو ہے وہ غریب لوگوں کے لیے لگائے تھے لنگر خانے لگائے تھے ان کے رینے کے لیے شٹر ان کو دیئے تھے آج وہ جو لنگر خانے تھے وہ بند ہو گئے لوگوں سے وہ جو ہیلتھ کارڈ تھے وہ لوگوں کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا اور اسی کوشش کیلئے آئیں اور آپ بھی دعا کرنا اور ہماری بھی کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دوبارہ آئے گی اور بطور خاص جو پی کے چالیس کے ہم لوگ ہیں ہماری امیدوں کی کرن جو ہے ہمارے پروینشل کی صبح کی وہ شہزاد گل ایوان ہیں ہم لوگوں نے خود شہزاد گل ایوان کو آگے کیا کہ جو ہمارے علاقے کی محرومیاں ہیں جیسے ابھی برف کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہاں پہ ان کو ہم لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا اللہ اس کو کامیاب کرے ہم ان کے لئے کمپین بھی کر رہے ہیں اور جو باقی ہماری محرومیاں رہ گئی ہیں وہ اللہ دور کرے گا اور یہ کرن ہماری امید کی شہزاد گل لیں ٹھیک ہے جی سرگر شہزاد گل صاحب آپ اپٹا بانک کی امیدوار ہیں پی کے فوٹی ہے نا تو وہاں کی حوالے سے ہمیں بتائیں جو لوگ یہاں کراچی لاہور باقی شہر میں موجود ہیں پاکستان یا ملک سب باہت جیسے سعودی عربی میں بھی لوگ سننے دبائی میں بھی موجود ہیں تو ذرا پلیز آپ بتائیں کہ آپ کے جو الیکشن کمبین کے حوالے سے اور کیا اگزیکٹلی صورتی حالیس کی ایکچولی میرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں انٹرسٹڈ تھا اور ہوں بھی کہ میں جو ہمارا ایک حلکہ ہے وہ ایسا حلکہ ہے جو دنیا میں تقریباً نون حلکہ ہے کیونکہ اس میں بڑی زبردست جو ہے وہ ٹورزم پلیسز ہیں اس کے اندر آپ نے سنا ہوگا جسرا نتیا گلی ہے ٹھنڈیانی ہے بلکل تو یہ ایکچولی ہماری یہ کنسیچوئنسی ہے اور یہ ابتباد کے اندر ہے اور یہ پرفضاء مقام ہے اور یہاں پہ دنیا کے بہترین ٹورزم پلیٹ فارمز ہیں بلکل لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بہوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لوگ رزق کی تلاش میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں کراچی ہاں یہ کیا پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں اسلام آباد آپ جس جگہ بھی چلے جائیں گے تو ہمارے لوگ جو ہے کیونکہ وہاں پہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں جگہ بہت زبردست ہے رہنے کے لئے ایسا بھی بہت زبردست ہے لیکن وہاں روزگار کے مواقع نہیں ہیں تو ہمارے لوگ اپنے بچوں کے لیے اپنے دور دراز اپنے گھروں سے آکر یہاں پہ رہتے ہیں تو اپنے لوگوں کے لیے ہم کیا کر سکتے جو اس سے پہلے نہیں ہو سکا تو اس سلسلے میں میں ان کی عوامی مہم کے سلسلے میں ان کے پاس پیا ہوں کہ ان کے یہاں پہ کیا مسائل ہیں ہم ان سے سنتے ہیں ان سے سنیں گے کہ یہاں ان کے مسائل کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اور وہاں ان کے ذہن میں کیا ایسی تجویز ہیں کہ ان کو لے کہ ہم انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم آئندہ آنے والی جو حکومت اس کے اندر ان کو یہاں پہ پرابلمز ہیں جو ان کی فیملیز کے ساتھ اس کو بہتر کس طرح لاسکتے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنے علاقے کو ہم انٹرنیشنل جس طرح پہلے سے ہمارا بڑا نون ایریہ ہے اس کو ہم بہتری کی طرف کیسے لے جا سکتے ہیں تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں وہاں جو ان کی فیملیز رہتی ہیں ان کے علاقے بہتر ایجوکیشن کے لحاظ سے کیسے بہتر ہو سکتے ہیں میرے ساتھ انٹرچ ہے تو ہم ان کے ساتھ مل کے پورے علاقے کو بجائیے کہ کوئی ایک بندہ اس کو فرنٹ لیڈ سے لیڈ کرے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے مل کے ایک کمپریہنسیف پلان کے تحت ایک طریقے پہ لے کے آئیں تاکہ ہمارے علاقے کے اندر بہتری بھی ہو سکے ہمارے لوگوں کے لیے روزگار کے بندوبست بھی ہو سکے اور ان کی جو بچوں کا ہے وہ فیوچر میں ہم ان کے لیے بہتر سٹریٹیجیز بنا سے یہاں والے بھی الیکشن میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں جو کراچی لاہو یا باقی جگہوں میں رہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں میرا تو یہ خیال ہے کہ جو لوگ شہر کے اندر رہتے ہیں ان کا ویجن براؤڈ ہوتا ہے اور کراچی آپ کو بتا ہے دل ہے پورے پاکستان کا اور یہاں پہ کاروبار بھی اور لوگوں کے ذہن کی وسط بھی ہے اور یہاں پہ وہ بزنس اور سیاست ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں تو یہاں کا جو ایک ایک فرد ہے وہ پیچھے پورا پورا خاندان چلا رہا ہے سو وہ ان کا ویجن اور وہ ساری چیزیں بہت افیکٹیو ہوتی ہیں پیچھے جانے کے لیے تو وہ جب ایک بندہ یہاں پہ کسی تبدیلی کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ خود بھی ماں جاتا ہے اور خود نہ بھی جا سکے تو اپنے ساتھ کم از کم دوستوں کو اور علاقے لوگوں تک اپنا پیغام ضرور پہنچاتا ہے کہ کون سی چیز بہتر ہے کون سی نہیں ہے تو اگر آپ ان تک پہنچے گے نہیں ان تک اپنی بات ہی نہیں رکھیں گے اور وہ ہماری بات سنے گے نہیں تو پھر وہ اپنی بات کو کمینگیٹ کیسے کرے گی سو یہ ہمارا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے جو لوگ ہیں ان کا ایک بڑا اس سے پہلے بھی بہت بڑا حاضرہ ہے میں پچھلے تیس سالوں کی سیاست میں جو دیکھ رہا ہوں کہ جتنے پولیٹیشنز ہمارے علاقے کے اندر آئے ہیں انہوں نے اپنی اعتداء یہاں سے بھی کی ہے اور پھر کراچی کے لوگوں نے جب ان کا ہاتھ پکڑا ہے تو وہ پھر انہوں نے نہ صرف یہ کہ یہاں پہ انہوں نے اپنے علاقے کے لیے اچھی وہ الیکٹ بھی ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے اپنا پر فارم کرنے کی کوشش بھی کی ہے سو کراچی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دل بھی ہے اور یہاں لوگوں کا ویژن اور سوچ اور کام جو ہوتا ہے اس کی ڈیفرنٹ اپروچ بھی ہے بہت لوگ تھا کیا سیاستدان گیم چینجر ہوتے ہیں آپ ووڈ لے کر آ جاتے ہیں پہلے بھی لوگ آئے کیا سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو برنگ دی چینج یا کمپلیٹ ہاتھ یا تو مہیں کر پاتے میرا خیال ہے اس کا جواب تو عمران خان صاحب آرے ری دے چکے وہ جس اس وقت سٹیج پہ کھڑے ہیں اگر سیاستدان جو ہے وہ اس کی نیت ٹھیک ہو اور اس کے بعد وہ کرپٹ نہ ہو تو وہ نہ صرف تبدیلی لا سکتا ہے تبدیلی کا کیٹلسٹ ہو سکتا ہے اور عمران خان اس کے مثال ہے آپ کے سامنے کہ سب چیزوں کے بوجود بھی نہ اس کو اٹھائے جا سکا ہے نہ اس کو دبائے جا سکا ہے نہ اس کو اپنی جگہ سے لائے جا سکا ہے کیونکہ وہ کرپٹ نہیں ہے تو کبھی ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مل جاتی ہے اس کے علاوہ ورنہ یہاں تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا محفر اور کیا کیا بنا لی ہے اور عربوں اور کھربوں کی باتیں ہو رہی ہیں تو اگر کوئی بھی پولیٹیشن جو کہ کمیٹڈ ہو اور صاف ہو اور کرپنا ہو تو وہ تبدیلی نہ صرف لا سکتا ہے وہ اپنے ملک کی تقدیر بھی بہتر سکتا ہے اور پھر وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سا سلطان وہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی شہزاد گل صاحب نے فیاض صاحب نے بھی اپنا پوائنٹ فیو دیا نمازی کے بات کرتے ہیں نحال کی ہم تو مستقبل کے بات کرتے ہیں ہم تو ویرانوں میں بھی گل کے بات کرتے ہیں اگر تو مصبت ہے تو چھو کر گزر ریکوڈ دیا جلا کر گزر